کائے کے مطابق کھانا کھانا لوگو آئے آئے کچھ لوگ تو بول لیتے ہیں کائے کے مطابق بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں اور آج تمہیں بھی بتا کے جاؤں تم بھی مان لے نا میری باک آج بھی ہمارے بھی گھر گھر کے جھگڑے نہ نکلائیں ہاں کوئی گھر آنا نہیں جس میں جھگڑا نہیں اس لیے کہ انگریزوں کے مطابق کھانے کھانے شروع کر دیئے سنت کے مطابق تو چھوڑ دیئے سنت کے مطابق کھانا کھانے سے سب سے پہلے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں سنت کے مطابق کھانا کھانے میں آپس میں کیا پیدا ہوتی ہیں محبتیں اب ہمارے گھروں میں محبت نہیں رہ گئی وجہ کیا ہے سنت کے مطابق کھانے ہی چھوڑ دیا اس لیے محبت نہیں رہ گئی میں بھی بتا دوں کہ آپ کے بھی سمجھ مان جائے سب سے پہلا سنت ہے مل کے کھانا ایک ساتھ کھانا یہ سنت ہے لوگوں کو کوشش کیا کرو گھر میں مل کے کھانا کھایا کرو ایک ساتھ کھانا کھایا کرو اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں ماں کے ساتھ موقع ملے باپ کے ساتھ موقع ملے باپ کے ساتھ کھالو بچے کے ساتھ موقع ملے ان کے ساتھ کھالو بیوی کے ساتھ موقع ملے اس کے ساتھ بکھا لو مگر گاؤں میں یہ بڑی موسیقی بہت ہے بی بی کے ساتھ کھانا شروع کر دے گا تو مدا کریں گے لو میاں یہ تو اب کھانا بھی بی بی کے ساتھ ہے میاں سننا تھا یہ امی آئیشہ فرماتی ہے نبی کی پیاری بی بی مسلمانوں کی ماں کون امی آئیشہ کہتی ہے میں جس بیلے سے پانی پیتی تھی جس کا ٹورے جب پانی پیتی تھی نبی کبھی کبھی اعظہ ہوتا تھا جہاں سے میں نے مو لگا کے پانی پیا اسی جگہ سے مصطفیٰ مو لگا کے پانی پی لیا کر دے تھے مز رہے ہیں سنت تھا ساتھ میں کھانا بی بی کے ساتھ دکھاؤ یار میاں بی بی میں بھی محبت بڑھے گی تو برا ہوگا کہ اچھا ہوگا اچھا ہی ہوگا میاں بی بی میں محبت بڑھے گی برا ہی ختم ہوں گی تو مولانا بولے سنت کا پہلا کام تو یہ کہ مل کے کھانا کھانا ایک ساتھ کھانا کھانا یہ سنت ہے آج کے بعد مل کے کوشش کیا کرو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھانے کے لیے ٹھیک ہے ایک بات ہوگا دوسرے مولانا نے کہا سنو کھانا کھانے سے پہلے تیرے سر پہ بھی کپڑا یا ٹوپی ہونا چاہیے تیری بی بی کے سر پہ بھی دوپٹا ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ہم تو میاں سر ہمارے کھلے ہوئے ہیں کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے آگے سے لے کے پیچھے تک میری ماں بہن ہے میرے بھائی کان کھول پہ سنو جب بھی کوئی کھانا کھاؤ گے سر پہ ٹوپی ضرور ہونی چاہیے اور کبھی مجبوری میں ٹوپی نہ ملے تو کسی کا رمال لے کے ہی سر پہ رب لو مگر سر دھک کے کھانا کھاؤ پانی بھی پیو تو سر دھک کے پیو آج کے بعد بغیر سر ڈھکے پانی نہیں تھی اور کبھی پانی پیرے ہو اور اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں تو چاہیں سر پہ ہاتھ ہی رکھیں یہ مجبوری کے کام ہے جگاڑ وار ہم نے ٹوپی پانچ روپے کی ٹوپی بیس روپے کی ٹوپی جم میں رکھے لنا کہا سر ڈھاک کے کھانا کھانا آج سے آگے سے لے کے پیچھے تک سنو کہیں ولی میں بھی بھی جاؤ گئے تو یہ دونگے پہ مت دھیان رکھنا دونگے پہ زیادہ رکھتے ہیں کہ یہ یہ بتاؤ کونسی ٹیبل پہ آدمی زیادہ کھڑے ہیں جو کھلانے میں اتنم آسانی ہو رہی ہے اور دونگا کہاں سے جلدی پاس ہو جائے کچھ ٹیبل پہ زیادہ رکھے گا تیری قسمت کا جتنا لکھا اللہ وہیں پکھا جائے گا اس کونے میں اس اگلے کونے میں بیٹڑ لی جاتا اللہ تو ان جانوروں کے بھی غزہ دے رہا ہے جو سی پیوں کے اندر ہیں اللہ تو ان جانوروں کو بھی غزہ دے رہا ان کیونوں کو بھی جو پہاڑوں کے اندر ہیں تیری قسمت کا تجھے مل جائے گا بے حفاظ نہ بان عزت کے ساتھ بیٹھے اور عزت کے ساتھ کھا لے یہ دیکھ لے کہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بس بیٹیاں ماں کو چاہیے کہ سر پر دوپٹہ رکھیں اور پھر سر بھٹے کھانا اور اس سے پہلے کیا دھرو کھانے سے پہلے بسم اللہ پھلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ضرور پھلو پڑھو گے نا بولو انشاءاللہ کوئی بڑی دعا نہیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ بولو انشاءاللہ یار کم سے کم کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق آیا ہے تو جلسہ کامی بسم اللہ پھل پھل کھانے اور دوسرا بیٹھنے کا طریقہ بہت سے پلتھی مار لیے کر لیا سنت طریقہ یہ ہے کھانے کا یہ سمجھ گئے یہ داہنہ پیر کھلا کر لو اور یہ بائیں پیر بچھا لو اب اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ سنت طریقہ سمجھ ماری دیکھ لیا آپ نے ایسے ہی بیٹھنے یہ سنت ہے کہیں اگر اسٹینڈنگ میں کھانا چلیا تو اپنا رمال بچھا گیا کہیں پلیٹ میں چھٹکے سے ایک کونے میں بیٹھ کے اور سنت کے مطابق آلے خدا کی قسم ان اسٹینڈنگوں سے ہزار جگہ بھی تل ہو جائے گا یہ بیٹھے اس طریقے سے کھانا یہ اتنی باتیں ہو گئی اور سنیں ابھی تو ابھی اور سنیں سنت طریقہ کھانے کا آج ماں آپ کو بتانے چاہیے بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا دائنے ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے لیکن ایک بات اور سن لو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کرو اور یہ سنت ہے یہ ہاتھ بھی دھلیا کرو آج کل تو کرونا چلایا تو ہر موائل میں بولیا دوگس کی ضروری ماسک ضروری دوگس کی ضروری ماسک ضروری اور ہاتھ دھونا بھی کہہ رہا سنت آج سے ہاتھ دھلو جلی جلی ہاتھ دھلو تو اسلام تو چودہ سو سال سے کہہ رہا کھانے کا لقمہ بعد میں تھا پہلے ہاتھ دھل لے اور اسلام تو پاس سو سال سے کہہ رہا یہ آج بات آئیے کہ ہاتھ دھلو اسلام تو کہہ رہا کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑو ہاتھ نہیں موہر ہاتھ دھلو مو بھی دھلو ہاتھ بھی دھلو پہر بھی دھلو تینوں چیز دھلو لے کہاں سے آئے گا کرونا نہ پیرو سے آگا نہ ہاتھ سے آگا نہ سر سے آگا ہے کہ نہیں ہاتھ دھلی ہے تو پیرو سے آسکتا اور پیرو سے دھلی ہے تو ادھر سے آسکتا چہرے سے اسلام کہنا اگر سر پہ کوئی لگ گیا ہو تو مسا کر کے اسے اٹھ بھگا ہے کہ نہیں انشاءاللہ کرو تو نماز پڑھو تو اسلام میں سب کچھ ہے اسلام میں سب کچھ ہے انشاءاللہ یہ آج کہہ رہے ہیں ہاتھ دھلو اسلام تو کہہ رہا ہے مسواد کرو دنا تو میں اگر کرو نا خود جائے تو مسواد کر کے اندر سے بھی نکال دوں کتنے لوگ مسواد کر دوں گے پیس سوڈن تو سب کے گھروں میں کولگیٹ سب کے گھروں میں ہوگا ہندرہ کلوز اب سب کے گھر میں ہوگا مسواد کتنوں گھروں میں جوابی نہیں ہوگا مسواد کرو یہ سننت کولگیٹ اور رگٹ کا مجبوری کا معاملے ہیں کیمیکر آرہے ہیں یعنی کیا کیا آرہے ہیں آپ مسواد کیجئے نیم کی لکلی کی ببول کی لکلی کی پیدو کی لکلی کی دانت بھی صاف رہا چکا چکا ستر بیمانیاں تمہارے اندر ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں مسواد کرنے سے ستر بیمانیاں دور ہو جائے میران ہاتھ دھولو کھانے سے اور کھانا کھانے سے پہلے دستر خان بھی بچانا ضروری ہے یہاں تو ہاؤ لگا نہ تاؤ جلدی سے لیو بستر پہ شروع ہوگئے لوگو دستر خان اپنے گھروں میں بناو دستر خان کا کھانا کھانے سے برکتیں ہوتی ہیں اور کھانا کھاؤ گے گرے گا تو یہ بستر گنڈا نہیں ہوگا دوسرا تمہارا کھانا خراب نہیں جائے گا دستر خان کا اٹھانا کھانا بھی سنت ہے کھانا بھی کام میں آ جائے گا بستر بھی خراب نہیں ہوگا سنت کی سنت ادا ہو جائے گی برکت کی برکت ہو جائے گی ہے نا بھائیوں دستر خان ہر گھر میں دستر خان ہونا چاہیے میرے بھائیوں ہر گھر میں اور مردوں تمہاری ذمہ داری ہے اگر دستر خان نہ ہو تو ڈانٹ آنا اپنا گھر کو اور تو دستر خان پہلے بنا اور بنانے کے لئے اب تب ریڈی میڈ مل گئے لے آؤ اچھے دستر خان مہمان آئے تو اور خوبصورت دستر خان بچھاؤ سبحانہ آنا پھر کھانا رکھا جائے گا دستر خان پھر یہاں تک پہنچ گئے تم سوچ رہے گا ملانا کھلاو گے کب مگر ہی تھا تھوڑی ہے پہلے طریقہ سننے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اب جب کھانا تمہارے سامنے آ جائے دستر خان بھی لگ گیا ٹوپی بھی لگ گئے بسم اللہ بھی پڑھ لی تو اب کھانے سے پہلے پانی پینا ہے یہ سنت ہے ڈاکٹر بھی آج کے لئے کہہ رہے ہیں کہ کھانے سے پہنے پانی پیو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب تم کیوں کہہ رہے ہو کہنے لگے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جو میدے میں تیزاب ہوتا ہے وہ جب پانی پیا جاتا ہے تو وہ تیزاب چاروں طرف ہو جاتا ہے وہ اس سے جلن نہیں ہوتی اور اگر آپ پانی نہیں پیو گے دارک کھانا کھاؤ گے ایس لٹیو جلن ہونے کے چانس سے زیادہ رہتے ہیں میں نے کہا امنہ کے لالے تو چودہ سو سال پہلے سنت بتا دیا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے پہلے پانی پیو گے سمجھ رہے ہیں آپ سوم پپڑی برفی گلاب جامن روٹی نانوائی بریانی کورما سبباد میں پہلے پانی ٹھیک ہے پانی پی کے نلی بھی نرم ہو جاتی ہے اس کے بعد کھانا شروع کرو ایسے نہیں ابھی ہاتھ پکڑ لو کھانا نمکین سے شروع کرنا زردے کی پلیٹ سامنے آئے پہلے نمکین سے شروع کرنا نمکین سے کھانا پہلے چاہیں دو ہی لکھ میں کھاؤ پہلے نمکین کھاؤ اس کے بعد مٹھائی گلاب جامن برفی زردہ بیچ میں کھاؤ ٹھیک ہے اور بیچ میں ایک بار جب کھانا تقریبا آدھا کھا چکو تو پھر بیچ میں پانی پیلو اور بیچ میں پانی پینے کے بعد کھانے کی آخر لوگو نمکین پہ کرو کھانے کی شروع بھی نمکین سے کھانے کی آخر بھی نمکین سے اور پانی شروع میں پیو بیچ میں پیو آخر میں پانی نہیں پینا ہے اور نہ پھر جلن شروع ہو جائے نہیں پینا ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد دون گھنٹے کے بعد کھانے کے پانی پینا ہے یہ سلم ہے کھانے کا سمجھ رہے ہیں میٹھے سے سنھ نکلنا نمکین پہلے اور میٹھا بیچے اس لیے کہ نمکین میں حازمے کی صلائے زیادہ ہوتی ہے نیچے نمکین بیچ میں میٹھا اوپر نمکین تو یہ میٹھا بیچ میں دب گیا دونوں نمکینوں کے یہ جلدی گلا دے گا نمک جلدی گلا دے گا اسے میٹھے کو نمک جو ہے اس کے اندر گلانے کی صلائے زیادہ ہوتی ہے نبی کی سنت تو سنت ہے مگر ڈاکٹری بھی ہے حکمت بھی ہے دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے بھائیو سمجھ گئے طریقے اس کے بعد میں جب کھانا کھا چکو کھانا کھالو تو الحمدللہ اتنا تو پڑھی سکتے ہو پوری دعا بھی یاد نہیں ہے تو خالی اتنا کیا دو الحمدللہ مگر یہ کھانے سے بلکل فارغ ہوگا جب یہ دعا پہا اور کھانے کی جو انگلیاں وہ بلکل چاٹ لو لوگوں جو پلیٹ ہے بلکل ساف کر لو اپنے اندر اپنے سامنے کا کھانا نہ چھوڑو اس کا حساب تم سے ہونا جتنا کھانا تم نے اپنے لئے لے لیا لوگوں اتنے کھانے کا حساب اللہ سے ہوگا اب یا تو کھالو یا نالیوں میں پھینک دو اتنا ہی اپنے برطن میں لیا کرو جتنا کھا سکو اگر آپ نے کھانا کھایا نہیں پھینکا تو اس کا حساب تم سے اللہ کے وہ ہوگا اور اگر اپنے چاٹ چاٹ کے برطن ساف کر لیا ایک ایک چاول کا دانہ بھی اٹھا کے کھا لیا تو یہ جو کھانے کے ذرات ہیں جو تُنے چنچن کا اٹھا اٹھا کے کھائے ہوں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں تیری پخشش کی دعائیں کریں گے برکت بھی ہوگی دعا بھی یہ ہے طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی مشکل کامل نہیں ہے حراد نہیں کر سکتا ہے نہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا